آج ہم اس کار کے بارے میں بات کریں گے جسے دنیا کی سب سے لگجوریوس کار کے طور پر جانا جاتا ہے اپنی بہترین انجن کوالٹی اور ڈیزائن کے لیے مشہور رولز روائس باقعی میں کمال کی گاڑی ہے لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایک نارمل گاڑی سے اس مقام پر پہنچنے کے پیچھے کیا کہانی ہے آخر کس طرح رولز روائس اتنی زیادہ سفل کمپنی بن گئی اور آج میں آپ کو رولز روائس کمپنی کی سفلتہ کے ریسوں کے بارے میں بتانے والا ہوں تو بس میرے ساتھ اسی طرح بنے رہے ہیں سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ رولز روائس اپنی کاروں کے لیے تو فیمس ہے ہی لیکن یہ دنیا بھر میں ائرکرافٹ بنانے والی دوسری سب سے بڑی کمپنی ہے پر کیا آپ کو معلوم ہے کہ آج کے سمیں میں اتنی زیادہ پاپلر ہو چکی اس کمپنی کی شربات ایک ایسے آدمی نے کری تھی جسے بہت ہی غریبی اور لاچاری کا سامنا کرنا پڑا تھا پتا کی جلدی مرتی ہو جانے کے کارن اپنے بچمن کے دنوں میں جب بچے سکول جانے کی عمر میں ہوتے ہیں تو اسی چھوڑی سی عمر میں گھر کا خرچ چلانے کے لئے انہوں نے نیوز پیپر اور ٹیلیگرام باٹنے جیسے کام کیے حالانکہ اس طرح کی مشکل پرستیتیوں کے باوجود انہوں نے کبھی ہار نہیں مانی دوستو ہم جس شخص کی بات کر رہے ہیں ان کا نام ہے فیڈرک ہینری رویس اصل میں دوستو رولز رویس کمپنی کے فاؤنڈر دو لوگ کو مانا جاتا ہے ایک ہے فیڈرک رویس اور دوسرے ہیں چارلز رولز اور انہی دونوں کے نام پر یہ کمپنی آج بھی چل رہی ہے پر دوستو اس پوری کمپنی میں سب سے اہم کردار فیڈرک رویس نہیں نبھایا ہے آپ سوچیں گے کہ بھلا یہ کیسے تو دوستو اسے جاننے کے لیے آپ کو پوری کہانی جاننی ضروری ہے تو دوستو ہینری رویس کا جنم 1863 میں انگلینڈ میں ہوا تھا ان کی فیملی کرانے کا آٹا مل چلا دی تھی پر یہ کام اچھے سے نہ ہو پانے کے قارن ان کے پریوار والے لندن میں آ کر بس گئے لیکن جب ہینری کیول 9 سال کے تھے تب ان کے پتا کی مرتیو ہو گئی جس کے بعد گھر کے خرچ کی ذمہ داری ہینری کے کندوں پر آ گئی جسے سمحالنے کے لیے انہوں نے نیوز پیپر بیچنیل سے لے کر ٹیلیگرام باتنے تک کا ہر ایک کام کیا اگلے کچھ سالوں تک ان سبھی کاموں کو کرنے کے بعد ہینری اپنی آنٹی کی مدد سے نوردن ریلوے میں کام کرنے لگے اور پھر وہاں سے لندن لوٹنے کے بعد وہ ایک پاور کمپنی میں شامل ہو گئے جس کمپنی کے جریے ہینری سڑکوں پر لائٹ لگانے کا کام کرتے تھے دوستو اب تک ہینری نے اپنی کمائی سے کچھ پیسے بچا رکھے تھے اپنی جمع پونجی اور اپنے دوستو کی مدد سے ہینری نے 1884 میں ایک چھوٹی سی کمپنی کھولی جس کا نام انہوں نے F.H.Royce & Company رکھا ان کی یہ کمپنی بجلی کے چھوٹے چھوٹے پارٹس بنانے کا کام کرتی تھی جیسے کی بٹن لامپ وغیرہ وغیرہ اور اگلے دس سالوں میں اپنی اس کمپنی کے جریے ہینری نے ڈائنیمو اور الیکٹرک کرین بنانے شروع کر دیے جس کے بعد 1899 میں انہوں نے اپنی کمپنی کو ریجسٹر کروایا لیکن آگے چل کر جرمنی اور امریکہ سے آنے والی کرین اور ڈائنیمو سے کمپٹیشن بڑھتا جا رہا تھا جس کے وجہ سے کمپنی کو گھاٹ آو رہا تھا اس لئے رویس نے کار بنانے کا فیصلہ کیا جہاں انہوں نے موٹر کار کو اچھی طرح سے جاننے کے لیے 1901 میں دی ڈینو دو سلنڈر ڈیکیو بھی لے کار کھری دی ان گاریوں میں موجود کمیوں کو انہوں نے اچھے سے پہچانا اور پھر 1904 میں اپنی خود کی تین کارے بنائی ان تین گاریوں میں سے انہوں نے اپنے بیجنس پارٹنر رہے کلاری مون کو ایک کار دے دی اور پھر ہینوری ایڈمز نام کے ایک آدمی نے ان کی دوسری کار کھری دی یہی سے رویس کمپنی کے دوسرے فاؤنڈر کی کارنی شروع ہوتی ہے جس کا نام تھا چارلز رولز دراصل چارلز رولز ایڈم کی اچھے دوست تھے اور لندن میں ان کا ایک کار کا بڑا سا شروع روم تھا جب انہوں نے ہینوری رولز کی کار دیکھا تو وہ انہیں بہت ہی زیادہ پسند آئی اور یہی سے چارلز رولز ہینوری رولز کے پارٹنر بن گئے 23 دسمبر 1904 میں دونوں کی بیچ بیجنس ڈیل ہوئی اور ہینوری رولز کی بنائے ہوئی کار کو چارلز رولز خریدیں گے اور سبھی گاڑیاں رولز رولز کے نام سے جائیں جائیں گی اور پھر دسمبر 1904 میں رولز رولز کی پہلی کار رولز رولز 10HP لانچ کری گئی یہاں پر کار کو بنانے کار رولز کا ٹیکنیک ناللز اور رولز کا بیجنس ناللز زبردست کام کرنے لگا جس کے بجے سے کمپنی آگے بڑھنے لگی اور سال 1907 میں اس کمپنی نے سلینڈر سلور گھوشٹ کار کا نرمان کیا جو کی ایک سوپر زمود کار تھی اور اس کار کو لوگ دوارہ اتنا زیادہ پسند کیا گیا کہ اسے دنیا کی سب سے بیترین کار کا درزہ ملنے لگا پر اپسوس دوستو سال 1910 میں رولز کی ہوای درگھٹنا میں موت ہو گئی اور اس سمیں ان کی عمر 32 سال کی تھی 1914 میں رولز رویس کمپنی ان آٹو موبائل کے علاوہ ہوای جہاج کے انجن بنانے بھی شروع کرتی ہے اور سب سے پہلے انہوں نے ایگل انجن کا نرمان کیا 1921 تک ڈیمان اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ رولز رویس نے ایک اور نئی فیکٹری کھولی اور اسی سال اس کمپنی نے سپرنگ فلڈ گھوشٹ نام کی ایک کار بنائی اس کے بعد تو یہ سلسلہ چلتا رہا 1930 میں رولز رویس نے بینٹری نام کی سپورٹس ریسنگ کار بنانے والی کمپنی کو اپنے انڈر میں لے لیا لیکن اسی بیچ 1933 میں ہنری رویس کی بھی موت ہو گئی اور آگے چل کر 1948 میں رولز رویس کی گاڑیوں میں ڈیجل انجن لگانے کی شروع بات ہوئی اور 1991 میں کمپنی نے اپنی پہلی لگزوری کار ڈیجل سے چلنے والے انجن کے ساتھ لانچ کری حالانکہ 1964 1964 آتے جاتے ایریو انجن کے فلڈ میں کمپٹیشن بڑھتا جا رہا تھا اس لئے رولز رویس نے قریب 80,000 لوگ کو اپنی کمپنی میں جگہ دی اور مین پاور کے حساب سے یہ کمپنی بریٹین کی 14ویں سب سے بڑی کمپنی بن گئی پر اس کے باوجود مندی کی وجہ سے اٹوموبائل کے کام میں نقصان ہوتا چلا گیا اور پھر آخر کار 1998 میں رولز رویس کو بیچنے کا فیصلہ کیا گیا جسے بولی لگاتے ہوئے بی ایم ڈبلو اور والس ویگن نے خرید لیا اور پھر 2011 میں رولز رویس کمپنی پی ایل سی کے تحت کام کرنے لگی اور ان کی گاڑیاں لگاتار ترقی پر ترقی کرتی جا رہی ہیں تب ہی تو اس دنیا کے کیول گنے چنے لوگ ہی رولز رویس گاڑی چلا پاتے ہیں یہ گاڑیاں اتنی مہنگی اور لگزریس ہوتی ہیں کہ انہیں خریدنے کے لیے ہر انسان ترستہ ہے ویسے دوستو آپ کو کون سی گاڑی سب سے زیادہ پسند ہے اس کا نام ہمیں کامنٹ کر کے بتانا نہ بھولیں اور اس طرح کی ویڈیوز کو لگاتار دیکھتے رہنے کے لیے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب جرور کر دے دنیا باد دوستو آپ کو سکرین پر دو اور ویڈیوز دکھائی دے رہی ہیں جسے دیکھنے کے لیے سکرین پر کلک کریں